قرآن حرف پر انسان، ہیوان، چلن، پرند کی زنگی کا انحصار درختوں پر ہے کیونکہ درخت جہاں محور کو صاف سترا رکھتے ہیں وہی یہ ہمارے لیے اکسیزن کا ذریعہ بھی بنتے ہیں درختوں کی اہمیت کو مندل نظر رکھتے ہوئے شیخ غکورہ میں پرانٹ فار پاکستان محور کے تحت مون سونت کے موسم میں دو لاکھ پودے لگائے جائیں گے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں شیخ غکورہ سے عرشت پرویز اپنی اس ریپورٹ میں پاکستان میں بڑتوی فضائی علودگی اور محور کو درپیش خطرات کے پیش نظر موجودہ حکومت نے اقتدار میں آتا ہی بلینڈری منصوبے کا آگاز کیا جس کے تحت تمام سرکاری اداروں اور شہریوں کو پبند بنایا گیا کہ وہ اپنے حصے کا درخت لگا کر اس موہم میں حصہ لیں اس موہم کے تحت شیخ غکورہ میں بھی درخت لگائے جا رہے ہیں اور موسم برسات کے دوران دو لاکھ پودے لگائے جائیں گے اس موقع پر صبائی وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ پنجاب میاں خالن محمود ڈیپٹی کمیشنل شیخ غکورہ محمد ازگر جویا اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنل رانا شکیل اسلام نے کمپنی باک شیخ غکورہ میں پودے لگا کر موسم برسات کی شجرکاری محمد کا افتتا کیا اس موقع پر صبائی وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ پنجاب میاں خالن محمود نے کہا سب سے پہلے تو میں پرائیم ایسٹر پاکستان جناب علیہ محمد صاحب کو شکیدہ کرتا ہوں کہ اس دن کا یہ ویجن تھا پلانٹ فار پاکستان کے ڈیر سے آج ہم بنا رہے ہیں اس دن کے حوالے سے پرائیم ایسٹر صاحب نے آج خود بھی دستا کیا ہے اور میں نے اور اس لئے انتظام میں نے بھی چیل کانسل حال میں یہاں پہ کی گراؤنڈ میں ہم نے پودا لگا کر اس دن کا حصہ کیا ہے اور اس موقع پر ڈپٹیک مشنر شیخ غکورہ محمد عزگر جوئیہ کا کہنا تھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح پلانٹ فار پاکستان ڈیر کا آگاز ہو چکا ہے اور آج منسٹر صاحب نے اور اسی طرح ہمارے تمام افسران نے بھی پودے لگائے ہیں اس کے ساتھ یہ کہ جو ڈسٹرک شکورہ کا ہم نے ٹارگر سیڈ کیا ہے وہ دو لاکھ پودے کا ہے لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم دو لاکھ سے بھی زیادہ پودے جو ہے وہ لگائیں اور اس سلسے میں ہم سارے اپیل بھی کرتے ہیں تمام شہریوں سے ڈسٹرک شکورہ کے تمام شہریوں سے کہ وہ اپنا ایک ایک اٹری سے ایک ایک پودے لگائیں 35 لاکھ کی پاپولیشن ہے اور اگر ایک پودا بھی لگتا ہے تو اس موقع پر ملک کی ترقی اور سلامتی اور وزیراعظم کے بلین ٹری منصوبے کی کامیابی کے لئے دعا بھی کی گئی کیمرا میند زہیب سلامت کے ساتھ ارشد پرویز